آپ بتائیے جی آپ کا یہاں گھٹھے ہونے کا کیا مقصد ہے ہمارا یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے ٹراسفاروں میں یہ ہمیں جلے ہوئے دے رہے ہیں تین مہینے میں پانچ ٹراسفاروں ہم لوگوں نے چینج کیے جو کہ ہمارے لائٹ کی بہت پریشانی ہے بل جو ہمارے بار بار وہ آرہے مہینے سے مہینے ہمارے پاس بل پہنچ رہے ہیں لیکن ہماری لائٹ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ صرف صرف اگر چلا ہے تو وہ پانچ گھنٹے سے اوپر ہماری تین مہینے میں لائٹ جو ہے نہیں چلی آئی تک جو ہمارے یہ بچے ہیں ان کی پڑھائی ضائع جا رہی ہے ہمارے پاس لائٹ کا کوئی انظام نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائی کرا سکے پراپر طریقے سے تو ہماری بات جو ہے آگے تک پہنچنی چاہیے تاکہ ہمیں اس پرابنم سے سول کیا جائے آپ میکمہ بجلی کے ایکسین صاحب سے اور اے صاحب سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں ہم یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں نیا ٹراسورم دیا جائے اور ہماری جو پرابنم میں اس کو سول کیا جائے آپ بتائیے جی آپ کا نام میرا نام جانگی ریمت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ سب لوگ تو گھٹے ہوئے ہم اس لئے گھٹے ہوئے پچائی چکرادا وارڈ نمبر ناؤ بیکا مالا کا یہ ٹراسورم ہے یہ تین مینے میں پانچ ٹراسورم جو ہے کہ چینچ ہوگی لہذا یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پانچ مینے میں پانچ ٹراسورم چینچ ہوگے تو ہم گریب شخص سے اُرے پرے دیڑی لگاتے ڈیلی ان کا یہ آرڈر ہوتا ہے کبھی دوسرے دن کبھی چوتھے دن پانچ مینے دن ٹراسورم نیچے تارو جی ٹراسورم اوپر جاؤ جی یہ کرو جی وہ کرو جیسے آکے یہاں پہ ٹراسورم چڑھاتے ہیں لگاتے تو بس ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ لائٹ چلتی ہے ٹراسورم جال جاتا ہے لہذا ہم یہی اپنے ایڈمیشن سے گجارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سنوائی ہونے چاہیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہم نے اکشن صاحب کو یہاں سے فون کیا انہوں نے اپنے لائن مائن سے بھی بات کی تو بات کر کے چلے گے مکینک آیا دوسرے دن اس نے بولا اس میں پانی تو تیل مکس ہے دونوں چیزیں مکس اب ہمارے کو کیا بتا ہے پانی مکس ہے یہاں تیل مکس ہے ہمارے مینے پہ مینے سے مینے بھی لا رہے ہیں اللہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ٹرسوارم یہاں پہ آ رہے ہیں پچھلے تین مینے سے وہ سارے ریپیر ہوئے ہیں ریپیر ہو ریپیر بھی اگر ہوتے نا تاب بھی کچھ نہیں تھے خراب ہی واپس بیج رہے چلتے ہی نہیں ہے اگر ریپیر ہو گئے چلو جی مینہ خاند تو ریپیر ہو کے چلنا چاہیے نا یہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے کے لیے یہ تھوڑا چلنا چاہیے ریپیر ہو گئے کہ یہ ٹرسوارم چال گیا لہذا ہم ڈی سی صاحب سے یہ ہی رکوشت کرنا چاہتے کہ اگر اتنی بڑی دیرگردی ہے تو آپ اچھے ایک آفیسر آئے وہ ہمارے ڈیشٹک میں تو لہذا ہم یہ آپ سے آدھیوڑ کے اپیل کرنا چاہتے کہ آپ نے اس لائن مین اس جائی صاحب کو بھی ایکشن صاحب کو دو دن رہا گئے ہمارے رمضان کو تو اگر یہ ہمارا آل رات پھر ہمارے کو مشکل کا سامنا کرنا آپ بتائیے آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہم لائٹ کے لیے آئے ہیں اور رات کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور لائٹ نہیں ہوتی کون سے سکبولیں پڑھتے ہو میں گورنمنٹ ہائی سکول پنڈی میں پڑھتا ہوں اور نائند کلاس میں یہ آپ ڈی سی صاحب سے اور ایکسی این سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں ایکسی این پی ڈی ڈی سے کہ نیا ٹرانسفارم دیے جائے جو بھی ٹرانسفارم دیے اور جیسے چڑھائے جاتے ہیں وہیسے جل جاتے ہیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نیا ٹرانسفارم دیے جائے تاکہ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو سکے تاکہ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو سکے میں اس ٹائم وارڈ نمبر نہ ہوں مالا بیکاں پنچائے چکڑا کے اندر کھڑا ہوں ایز ای نیشنل کانفرس یونس بلاگ پریزیڈنٹ ان لوگوں نے برحال کئی بار مجھے بھی فون کیا اور انتظامیہ تک بھی یہ چیز پہنچانے کی کوشش کی کہ ان کا بجلی کا مسئلہ ہے پچھلے تین مینے سے جیسے یہ بتا رہے ہیں ٹرانسفارم ان کا جو ہے وہ یہ جب جلتا ہے تو کمپلینٹ کرتے ہیں میکمہ کو تو میکمہ کے لوگ آٹھ دن دس دن سات دن چار دن کے بعد بھیجتے ہیں لیکن جو بیجتے ہیں وہ پہلے سے ریپیر ہوا ہوتا ہے اور اس طریقے سے ریپیر ہوا ہوتا ہے کہ شاید اس کا ایک فیس جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں چل پاتا آدھا ہی چلتا ہے کیونکہ وہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرسوں کی ڈیڑ میں ان کے پاس پسوارم آیا شام کو انہوں نے روڑ سے اوپر آ کے یہاں پہ چڑھایا دس منٹ ان کا کہنا ہے کہ صرف دس منٹ لائٹ چلی اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جال گیا اس کی کور جو بیج میں سے بلکل پھٹ گئی ہے میں اس کو بھی آپ کو ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کروں گا جب محکمہ کو انہوں نے دوبارہ کنٹیکٹ کیا محکمہ کے ساتھ و محکمہ نے یہاں پہ اپنے جتن محکمہ کے جو ان کے لوگ تھے جو اس چیز کو جانتے ہیں وہ آئے یہاں پہ انہوں نے کھول کے چیک کیا اس میں پانی پڑا ہوئے اب اگر اس میں پانی پڑا ہوا ہے تو جس جگہ سے یہ ریپیر ہوتا ہے اس جگہ سے اس میں پانی آیا ہوگا اب ان لوگوں نے تو پانی کھول کے نہیں ڈالا ہوگا لہٰذا میری جناب ڈیپٹی کمشل صاحب سے جناب تیسلدار منڈی سے اور جناب ایکسی این صاحب سے یہ مورد بانا گزارش ہے کہ ماہی رمضان آنے والا ہے دو یا تین دن رہ گئے ماہی رمضان کو ماہی رمضان میں لوگوں نے نماز ترابی پڑھنی ہے سیری کھانی ہے افتاری کرنی ہے رمضان شریف میں جو ہے وہ لائٹ کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو اس لیے میں جناب ڈیپٹی کمشل صاحب سے مورد بانا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایکسی این صاحب کو یہ حدائت دے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بچے بھی آئے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اقزام چل رہے ہیں ہمیں سکول جانا ہے لائٹ کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں میری ایکسی این صاحب سے بھی مورد بانا گزارش ہے کہ اس میں وارڈ نمبر نو میں جو ہے پنچائد چکرڑا میں ان لوگوں کو نیا ٹسپارم دیا جائے یہ آرام سے جو ہے وہ بجلی لے سکے ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تین مہینے سے ہماری لائٹ صرف تین یا چار گھنٹے چلی ہوگی لیکن ہم نے پھر بھی بل دیا وہ پراپر طریقے سے پے کیا ہم نے کبھی بھی بل نہیں دینے کے لیے نہیں بولا کسی کو آگے بھی آئندہ بھی بل دیں گے لیکن ان کی یہی گزارش ہے کہ ہمیں پراپر طریقے سے لائٹ دی جائے میری بھی ایک بار آپ کے چلنے کے مادیم سے جناب ڈیپٹی کمشنر صاحب سے مورد بانا گزارش ہے جناب تیسلدار صاحب سے مورد بانا گزارش ہے کہ جناب خود اس چیز کے اوپر توجہ لیں کیونکہ یہاں پہ بچے ہیں رمضان شریف آنے والا ہے تین یا چار دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے لیے تو رمضان شریف سے پہلے پہلے ان لوگوں کو نیا تسوارم مل جانا چاہیے کیونکہ پرانے ان کو تین یا چار بار پانچ بار مل گئے ہیں تین مینے میں پانچ کی پانچ بار ریپیر ہوئے ملے ہیں جب بھی یہاں پہ آتا ہے ان کے محکمہ کے لوگوں سے پچھو لائن میں انہوں کو جب بھی کال کرتے ہیں وہ بجائے رہے ہیں یہاں آکے موقع پہ آکے اس کو کل بھی وہ تین چار بندے آئے تھے وہ کھول کے انہوں نے چیک کیا اس کو دیکھا وہ بول گئے یہ چلنے کے قابل نہیں رہا ہے اس کی کور جو پھٹ گئی ہے لہٰذا میں لاس بار آپ کے چینل کے ماضی میں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نیا تسوارم وارڈ نمبر آٹھ میں جو آہ نو میں سوری پروائیڈ کر کے دیا جائے جناب ڈیپٹی کمیشل صاحب سے یہ گزارش ہے اور ایکسی این صاحب سے یہ میری موردبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے ای صاحب کو جی صاحب کو ہدایت دیں کہ ان کو وارڈ نمبر نو میں جو ہے پنچائے چیک ریڈا کے اندر نیا تسوارم جو ہے پروائیڈ کر کے ان لوگوں کو دیا جائے تاں کہ ان کے بچوں کا مستوک آنے والا جو کل ہے وہ اچھا بنے ان کے بچے جو ہے وہ سکول جا پائیں اچھے طریقے سے ایگزام دے پائیں کیونکہ یہاں پہ لوگ ان اپلائیمنٹ لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس گاؤں میں اس پنچائے میں اب ان لوگوں کے پاس وہ اتنا سسٹم نہیں ہے کہ یہ سولر سسٹم یا انویٹر سسٹم جو ہے وہ ایسٹ کار پائیں گے اس لیے میں لاس بار آپ کے چلنے کے محاجم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب ایکسی این صاحب سے اور جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے مورزبانہ کے ان لوگوں کے طرف توجہ دی جائے ان لوگوں کو نئے تسوارم جو ہے وہ دیا جائے شکریہ دوسرا میں ایکسی این صاحب سے یہ مورزبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تسوارم ہے یہاں پہ یہ پچیس کے وی کا ہے تو جناب سے ریکوست ہے اگر یہ ان کو تریسٹ کے وی کا دیں گے تو شاید اس کی وجہ سے لوڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا برابر ہو جائے اس کی وجہ سے لوڈ بگر جائے گی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایکسی این صاحب سے کہ وہ یہاں پہ تریسٹ کے وی کا جو تسوارم ہے وہ ایویلیبل کروا کے دیں تانکہ ان لوگوں کو دوبارہ یہ یہ پرابلم نہ آئے کیونکہ یہ پچیس کے وی کا تھا جو بار بار پانچ بھی بار چھٹی بار جو ہے یہ دوبارہ جل کے جو ہے یہ نیچے تارہ ہوا انہوں نے تو اب اس کو بھی نیچے لے جائیں گے تو اس لیے بار بار سے ایک ہی بار اگر تریسٹ کے وی کا ان کو کہیں سے کروا کے دیا جائے گا تو وہ زیادہ بیس دے گا میری گزارش ایکسی این صاحب سے کہ ان کو تریسٹ کے وی کا جو ہے وہ ایویلیبل کروا کے دیا جائے شکریہ